ہائی ہلو دوست پیکر بلوکر جون میں آپ کا سواگت اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پڑھنا ہی ہے تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب جرور کر لیجئے میری ویڈیو میں پورے جڑے رہیے یہ یہاں پہ یمنوتری میں پارکنگ ہے بس پارکنگ کارڈئی اور پائک اور اگر آپ گوڑے سے جا رہے ہیں تو گوڑا آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اور آگے دیکھتے ہم ہوتل اب ہم ٹھہڑنے کی بات کریں یہاں پہ ملے گا ہمیں آگے ہوتل یہ میڈیکل ہے اور یہ یہاں پہ ہوتل ہے یہاں پہ کھانا وغیرہ اور ہوتل مل جائے گا آپ کو یہاں پہ ٹھہڑنے کی ویہوستہ ہے جو یہاں سے چار سو سے آزار روپے تک دو آزار روپے تک رکنے کی ویہوستہ ہے آگے چل کے دیکھتے ہم یہاں پہ یہ گاڑی پارکنگ ہے بھائی یہاں کا ملسم بھی اب بہت اچھا ہے یہ یہاں پہ گاڑی پارکنگ ہے ادھر اور یہ ہوتل ہے یہاں پہ اگر آپ کبھی بھی آ رہے ہو تو گرم کپڑے لے کے بھائی جرور آؤ یہاں پہ یہ ہوتل ہے یہاں پہ جو کی آپ کو ہوتل کا پرائیج وہ ہی پان سو سے پندرہ سو کے قریب میں مل جائے گا اب چلو ہم بات کرتے ہیں پٹھو کی اگر ہم پٹھو سے جا رہی ہے تو دو ہزار سے چار ہزار کے بیچ میں آپ کو لے جاتے ہیں اور بات کریں ہم اگر گھوڑے کی اگر ہم گھوڑے سے جا رہے ہیں تو پندرہ سو سے دو ہزار روپے میں اب ڈاؤن کرتے ہیں گھوڑے والے اور بات کریں ہم پالکی کی پالکی کا ریٹ پانچ ہزار سے دس ہزار کے بیچ ہے وہ بندے کے اوپر ڈیپائنڈ ہے بندے وجن کے حساب سے لے کے جاتے ہیں یہ اور چلو آگے یادرہ کرتے ہیں ہم سٹارٹ اپ ماتا یا منوتری ماتا کی یہاں سے پیدل کی چڑھائی ہے چھے کلو میٹر سڑے پاس کلو میٹر اور یہاں پہ آپ کو ناستہ وغیرہ ڈینر لنچ بریق فاسٹ مل جائے گا اور یہاں سے آپ پٹھو لے جانا چاہتے ہیں بچے کے لئے پٹھو میں تین سو سے چار سو روپے میں ہو جائے رہے ہیں چلو اب دیکھتے ہیں بھائی ہم چلتے ہیں پیدل یادرہ پر ارزاتم یمنون بھائیے یہاں سے گھوڑے مل جائیں گے آپ کو ادھر راستے میں بھی کافی گھوڑے کھڑے رہتے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہو تو اور راستے میں ٹھہرنے کی ویعاوستہ ہے ہوسپٹل ہے اگر آپ پیسہ نکالنا چاہتے ہو تو راستے میں وہ بھی اپلبد سوید اپلبد ہے یہاں سے یمنوتری ہے پانچ کلو میٹر پیدل آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کھانے کے لیے ناستہ کر سکتے ہو آپ پوزن آل لیا ہے یہاں پہ آپ کو ٹھہرنے کے لیے ہوتل بھی مل جائے گا یہ پٹھو ہے یہاں پہ راستے میں کہیں پہ بھی کافی جنگ پٹھو مل جاتے ہیں یہاں پہ ہوتل ہے گیسٹ ہاؤس ہے آپ کو اگر رکھ رہے ہو ہوتل میں تو ہوتل تھوڑا مہنگا پڑے گا اگر گیسٹ ہاؤس میں رکھ رہے ہو تو گیسٹ ہاؤس تھوڑا سستہ پڑے گا آپ کے لیے اور آپ کو ڈیڑھ سے دو کلو میٹر پیدل کی چڑھائی تھوڑا آرام سے چلے گی پھر اس کے بعد تھوڑی کٹھنا ہی پڑے گی آپ کو پیدل کی چڑھائی اور آپ تھک چکے ہو تو یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا آرام کر سکتے ہو اور پیچھ میں اگر آپ کو لیٹ ہو رہا ہے رات کو آگے نہیں جانا چاہتے ہو تو یہ یہاں پہ ہوتل ہے آپ بھی اس ہوتل میں بھی ٹھہر سکتے ہو یہ رہا ہوتل یہاں پہ اب بھی یہاں پہ برب پڑی ہوئی ہے بھائی اور موسم دیکھو کتنا اچھو رکھا ہے اور پیدل یادرہ اپنا سب سے اچھی ہے یہ پال کی ہے یہ یہاں پہ پلیس چونکی پڑتی ہے اور آپ کو یہاں پہ پیسے نکالنے کے لیے بھی سویدہ ہے مسین رکھی ہوئی ہے ایٹی ایم سے آپ یہاں پہ پیسے نکال سکتے ہو یہ دیکھیں پوری سویدہ ہم آ چکے ہیں آدم میں یہاں پہ تھوڑا گھوڑے وغیرہ ایسٹے کرتے ہیں اور آپ کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا یہاں پہ یہ نجارے دیکھیں آپ یہاں بہٹ کے آرام سے آرام کر سکتے ہو اور یہاں پہ بھائی کھانے کے لیے بہت مہنگا ملتا ہے اگر آپ گھر سے آ رہے ہو تو در سے ہی کچھ لے کے آئے اور گھنگا میں یہ کیا سانتی سے بہن رہی ہے دیکھو سائیڈ میں بھائی کھانے رہا جا رہے ہیں اب بھائی تھوڑی یہاں سے پیڑی سٹارٹ ہے تھوڑی چڑھا ہی آپ کو کٹھنائی پڑے گی اب آگے کی یہ پراچین مندر ہے رام جی کا آپ کو راستے میں دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ جا رہے ہو تو بھائی درسن ضرور کیجئے یہ رہے رام جی کا مندر اور اب چلتے ہم آگے کی اور بھائی جا رہے ہو تو اب گھوڑے سے تھوڑا بچ کے جانا یہ پال کی ہے یہاں پال کی والے آرام کر رہے ہیں یہ آدم میں آ چکے ہیں اور آپ کو تھوڑا سائڈ کے نظارے دیکھنے کو مل جائیں گے بھائی یہ یمنا کا پل آ چکا ہے آپ یمنا کے پل سے ہو کے گجرو گے مندر پہ اب یہاں پہ یاترہ اسرام کر رہی ہے بھائی اور اگر آپ پٹھو کہیں راستے میں بھی لینا چاہتے ہیں یہ گھوڑا لینا چاہتے ہیں تو آپ کو خالے مل جائیں گے آپ راستے میں سے بھی لے سکتے ہیں اور یہاں برب کے نظارے دیکھنا بھائی برب پڑی ہوئی ہے اور پیدل کا راستہ ہے یہاں کے نظارے دیکھو بھائی کتنی ٹھنڈ ہے کتنا اچھا نظارے اور ہم مندر پہ آ چکے ہیں آپ کو سامنے مندر نظر آ رہا ہوگا چلو آگے جا کے میں آپ کو مندر کے ایک بار درسن کراتا ہوں یہ یہاں پہ مندر کے ہم گیٹ پہ پہنچ چکے ہیں گھوڑا مایارہ یہاں پہ ہی آتا ہے اور یہاں سے پھر ہمیں پیدل یادرہ کرنی پڑتی ہے جو کی ڈائی سو سے تین سو میٹر دور ہے اب ہم یہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں آپ کو پرساد مل جائے گا اور کھانے کا بھی مل جائے گا اور رہنے کے لیے ہوتل بھی مل جائے گا اگر آپ یہاں پہ ٹھائرنا چاہتے ہیں تو یہ درپرساد وغیرہ ہے بھئیہ اور یہ کھانے کے لیے ہے اب چلو اوپر دیکھتے ہیں جا کے اب ہم یہ مندر پہ آ چکے ہم اور یہ یمنا اتری ہے یمنا میہ ہائے ہیلو دو اسم میں ہم آنے کی تیاری کر رہا ہوں چلو میں تھا ہوں اسنان کرتا ہوں جمنا میں ہلو آ جائے ہوں یمنا اتری اب ہم نے اسنان کر لیا اب ہم مندر کے آپ کو درسن کراتے ہیں یمنا اتری ماتا کے یہ دیکھئے بھئیہ درسن کیجئے یمنا اتری ماتا کے یہ یمنا اتری ماتا مندر ہے اگر آپ نے درسن نہیں کیے تو ایک بار اور درسن کر لیجی یمنا اتری جی کے اور یہ ادھر بھئیہ کونڈ ہے اور یہ بہار کے نظارے ہے دیکھنے کے لیے یہ یمنا اتری جی کا مندر ہے یہ امنا اتری کا مندر ہے بھائی یہ امنا اتری ماتا جی جو کی پانچ کلومیٹر پیتل لاکھ اکے درسن کرنے پڑتے ہیں ادھر سوریا کونڈ ہے ادھر پوجن کونڈ ہے اور ابھی کونڈ ایک ہو رہا ہے یہاں پہ جو گرم ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اب میرے درسن ہو چکے ہیں میں نے آپ کے بھی کرا دیئے اب چلو چلتے ہیں یہاں پہ یہ ہے بھائیاں کونڈ آپ کو یہاں پہ ملے گا گرم پانی یہ دیکھئے ادھر گرم پانی ملے گا بلکل بھائی آپ ادھر تھنڈے میں بھی سنان کر سکتے ہیں آپ گرم کونڈ میں بھی سنان کر سکتے ہو بھائی یہ یہاں پہ پروس کا ہے اور آگے چل کے یہاں پہ میلہ کا کونڈ ہے یہ یہاں پہ درمہیلہ وغیرہ سنان کرتی ہے اب بھائی میں جا رہا ہوں نیچے کی طرف درسن آپ کو کرائی دیئے میری ویڈیو میں جڑے رہنے کے لئے تھنکیو بھائی اور نیکسٹ ویڈیو کے لئے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اب ہم جاتے ہیں مندر میں یہ ماتا جی کا ادھر دوسرا مندر ہے اور یہ ادھر سنی دیو جی کا مندر ہے بہت پرانا رہی ہے تو آپ ان پہ درسن کر کے ضرور جائیے بھائی اور میری نیکسٹ ویڈیو کے لئے آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ بھی کیجئے اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لئے ضرور لے کے آؤں گا میری ویڈیو دیکھنے کے لئے تھنکیو بھائی بھائی اور جو یہ منوتری دھام ہے اس کے بارے میں میں نے پورا بتائی دیا آپ کو یہ سنی دیو کا مندر ہے جیسے آپ آوگے وہاں سے اوپر کی طرف آپ کو ملے گا راستہ اور سنی دیو اس کی مندر سے جب آپ جاؤگے آپ کو اوپر ہی ٹھہرنے کے لئے ہوتل بھی مل جائیں گے بھائی آپ کو یہ منوتری دھام کے درسن کرات چکا ہوں میں اور دیو جی کا مندر آپ کو مل جائے گا راستے میں اور ادھر سنی دیو جی درسن کرا دیئے میں نے سائیڈ میں پارکنگ وغیرہ ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب اور گھنٹی کے بیل آئیکن پر کلک ضرور کر دیجئے میں کوئی بھی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے چلو ملتے اگلی ویڈیو میں بھائی آپ